بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم معاشرہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف قصوں میں تقسیم ہو چکا ہے مختلف قسم کے طبقات میں تقسیم ہو چکا ہے تین قسم کے طبقات پہ ہم بات کریں گے نمبر ایک دنیا دار لوگوں کا طبقہ نمبر دو عام دیندار لوگوں کا طبقہ نمبر تین علماء اکرام کا طبقہ یہ جو دنیا دار طبقہ ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں مگر عملی زندگی منمرضی کے مالک ہے اپنی خواہشات کے مطابق جو دل میں آیا جو جی میں آیا بس زندگی میں وہی عمل کر جاتے ہیں نفسانیت کی سواری پر بیٹھ کر اندادن فرنگی اقوام کی تقلید مغرب کلچر کی تقلید کر رہی ہیں ان کا لباس ان کا گفتار ان کا اخلاط الغرز ہر چیز پر فرنگیت مغربی کلچر غالب آ چکی ہے یہ دنیا کی محبت میں مستغرک رہتے ہیں دیندار لوگوں سے اب انہیں وخشت ہے خوف آتی ہے دینی وضاقتہ دینی صورت سے انہیں نفرت ہے ان کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو کلمہ یاد کروانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی انگریزی کے الفاظ سکانے کی فکر ہوتی ہے بچپن سے ہی بچے کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ اسے بڑا ہو کر دنیا کے بڑے غدے حاصل کرنے ہیں عصری علوم حاصل کرنے کے لئے اگر بچہ محنت نہ کرے تو اس پر کوئی سختی نہیں کرتے جبکہ دین کا معاملہ ہو تو بچے کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ بچہ نماز روزہ تو چلو کریں مگر دینی وضاقتہ دینی صورت اپنا گھر مولوی نہ برے گروہ کے ماحول اگر دیکھے تو ازار خیالی ہے اور یعنی ان پر غالب آ چکی ہے ہر جائز ناجائز طریقے سے مال سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں عام زندگی، لہو لعب، کھیل خود اور شادی بیا کی تقریبات میں نمود اور نمائش میں مشغول رہتے ہیں گر کے مردوں کو مال سمیٹنے سے فرصت نہیں ہوتی جبکہ گر کی عورتوں کو پیشن فرستی سے پراغت نہیں گویا دنیا کی لزت دن رات حاصل کرتے ہیں مگر پریشان حالی ان کا مقدر بن چکی ہے ان کے دل سکون سے خالی ہے اور ان کے ذہن تفرکات سے بری ہوتے ہیں ان کا کام بس اپنی نچی مجالس میں دوسروں فرد تنقید کرنا ہوتا ہے جب بھی دیندار لوگوں کا تذکرہ آتا ہے ان کے سامنے دیندار لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو نہ صرف ناک مو چڑھا کے اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ناپسندیدہ کلمات کے ذریعے اپنی دلی بیزاری کا اقرار کرتے ہیں بات بات میں امتی مسلمہ کی ہر ذلت و پستی کا ذمہ دار انہی دیندار لوگوں کو ٹہراتے ہیں علماء دین کو موجودہ اقدار سے نابلد معاشرے کے مسائل سے ناشنا قومی تقاضوں سے غافل ملکی فلاح بہبود سے بے پھروا اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں ان کی سب سے وزنی دلیل قوی دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ علماء اکرام چھونکی انگریزی نہیں جانتے لہذا یہ جاہل ہے یہ عجیب ذہنیت ہے عجیب ترازو ہے کہ وکیل اگر علم طب سے نواقب ہے تو قابل تعان نہیں ڈاکٹر اگر دینی علوم سے بے خبر ہے تو لائک تنس نہیں انجینئر اگر اخلاقی علیہ سے آری ہے تو سزا اور تشنیہ نہیں لیکن عالم مفتی دینی میدان کا سوار بھی ہو اگر وہ سائنسی علوم اور وہ انگریزی علوم نہ جانے تو اس کی وجہ سے اس کو جاہل کیوں ٹہراتے ہیں یہ عجیب علمیہ ہے عجیب قسم کا ترازو ہے دراصل ان لوگوں کی آنکھوں پر فرنگی مغربی چشمے لگے ہوئے ہیں آئینک لگے ہوئے ہیں یہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی نظریے سے پرکتے ہیں ہر ایک کو اسی پیمانے سے تولنے کے عادی بن چکے ہیں یہی لوگ دین دشمن قوتوں کے لئے عالی کھار بنتے ہیں حصول دنیا کے لئے یہ دین کے شجرے پر ہر طرف سے کلہاری چلانے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہی لوگ یہود اور نصفارہ اسلام دشمن اناثر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں انہی کے ذریعے دشمنانی اسلام اپنی خفیہ سازشوں کا جال پھیلاتے ہیں اور عالمی سطح پر بلواسطہ یا بلاواسطہ یہی لوگ امتی مسلمہ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا دار کی اس قسم کی لوگوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوسرا طبقہ وہ عام دیندار لوگوں کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دین جو دل میں دین کی محبت رکھتے ہیں اگرچہ دور حاضر کی حوث پرستی ذر پرستی کے ماحول میں دینی زندگی گزارنا ان کے لئے مشکل ہے یہ کسی نہ کسی تنظیم یا جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر زندگی گزارتے ہیں وقتاً فوقتاً انہیں مشکل حالات کے تپھیڑے برداشت کرنے پڑتے ہیں ان کی مثال اس پرندے کسی ہے جو اپنی چونچ میں پانی لے کر سیدنا عزرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجانے کی کوشش کر رہا تھا یہ لوگ احیاء دین اور ترویجی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بقا کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں مدارس مساجد انہی لوگوں کے دم قدم سے آباد ہے مغربی کلچر کے راستے میں مغربی تحضیب فرنگی راستے میں یہی لوگ رکھاوٹے کڑی کرتے ہیں اور ہر طرف سے ان پر وار کیے جاتے ہیں مگر شاباش ہے ان لوگوں پر کہ پھر بھی دین کو سینے سے چمٹھائے ہوئے لگائے ہوئے ہیں اور فرعین کی علم اور دینی اسلام کی ترویج کے لیے شانہ بشانہ علماء کے ہاں کڑے ہیں علماء کے پیچھے کڑے ہیں تیسرا طبقہ علماء اکرام کا ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو دعوت اللہ تعالیم و تدریس تصنیف و تعلیف امامت اور خطابت کے کام کو مقصدی زندگی بنا لیتے ہیں امتی مسلمہ کا بوجھ انہی کے کھندوں پر ہوتا ہے ان میں بعض حضرات کی قربانیوں سے دین کی بقا وابستہ ہوتی ہے جیسے ابھی قریب میں مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا ایسے علماء اکرام کی قربانیوں سے دین کی بقا وابستہ ہوتی ہے یہ حضرات دین کے محافظ ہیں عموماً یہ اپنی اولاد کے لیے بھی دینی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیا میں معمولی رزق معمولی تنخوا پر کناعت کر لینا اولاد کو بھی دین کا خادم بنانا انہی کی شان ہے ان کی چٹائیوں پر بیٹنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ ازادی کی فضا میں سانس لے رہی ہے دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش ہر بغاوت کا قلعہ کھما کرنا جھڑ سے اکھیڑنا ان کا منصب ہوتا ہے ہر بدعہ گمراہی کے خلاف یہ سیسہ پیلائی ہوئے دیوار بن جاتے ہیں امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کی داخلی یا خارجی کوشش کے خلاف جہاد کرنا ان کا نقط وقت ہوتا ہے رشد ہدایت کی ٹھنڈی ہوا کے جونکھے انہی کے دم خدم سے ہوتے ہیں یہی حضرات وارث انبیاء کہلانے کے حق دار ہیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ آج کے فرفتن اور خاطر رجال دور میں آج کے فرفتن فرفتن زمانے میں کچھ دنیا دار لوگ علماء کھا لبادہ اوڑ کر ان کی صفو میں گس آئیں ہیں دین اور مسلق مذہب کے بارے میں ان کا کام اختلافی مسائل کو ہوا دینا اور عوام الناس کے سامنے آخائد نظریات کے وہ نازق مسائل بیان کرنا ہے جس پر بیس کرتے ہوئے علماء راسخین بھی خانپ ہوتے ہیں ان کی تنگ نظری اور تنگ ذرفی کا یہ عالم ہوتا ہے اگر وہ کڑے ہے خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کرتے لوگوں کو منتشر کرنے کے بجائے اتحاد اتفاق محبت اور محبت اور الفت کا درست دیتے اللہ تبارک وطالہ ہمیں علماء اکرام سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے